بات کرتے ہیں یاسر حسین اور اکرازیز کے بارے میں آج کل یہ بیوٹیفل کپل دبائی میں سیر کر رہا ہے یہ کپل جو ہے وکیشنز چونکہ آج کل چھوٹیاں ہیں تو یہ لوگ چھوٹیاں منانے کے لیے دبائی میں گے ہوئے ہیں اور ان کا جو ایک سال سے بھی کم عمر کا بیٹا ہے وہ اپنی نانو کے پاس ہے اکرازیز جب بھی کہیں وکیشن پہ جاتی ہیں یا کسی شو میں آتی ہیں یا ٹی وی ڈراماز میں آتی ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو اپنی مدر کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں ریسنٹلی ایک انٹرویو میں اکرازیز نے کہا تھا کہ میری ماں کے ساتھ میرا بیٹا بہت زیادہ اٹیج ہے اور کبھی کبھی مجھے اتنا زیادہ یہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا جو ہے میری مدر کے ساتھ مجھ سے زیادہ اٹیج نہ ہو جائے اور وہ مزید یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا میں اپنے بیٹے کو لے کے بہت زیادہ پوزیسیب ہو یاسر حسین جہاں ایک بہترین اتاکار ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائریکشن میں بھی اپنے قدم جمع لیے ہیں اور وہ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی ثابت ہوئے ہیں یاسر حسین نے ریسنٹلی ایک فلم کی تھی جعوید اقبال کے نام سے اور اس میں مین کریکٹر ان کا تھا جعوید اقبال جو کہ پاکستان میں بین ہو گئی تھی لیکن لندن میں جعوید اقبال جو اس کی مووی تھی اس نے کافی زیادہ ایوارڈ بین کیے ہیں اور دبائی میں چونکہ آج کل یہ موجود ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ فروشور کروا رہے ہیں وہ کوئی پروفیشنل حوالے سے نہیں گئے ہوئے وہ جسٹ پرسنل ٹائم کے لیے گئے ہوئے ہیں اپنی وائف کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ افکورس اکرازیز بین کے ساتھ گئے ہوئے ہیں جو کہ ان کی لیولی لیولی وائف ہیں وہ اپنی بیگم کا بہت زیادہ حیال رکھتے ہیں بیگم کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کا بھی بہت زیادہ حیال رکھتے ہیں اور اکرازیز اپنے بیٹے کی وجہ سے ہو کے ابھی تک انڈسٹری میں واپس کام نہیں کر رہی ہیں ریسنٹل ایک انٹرویو میں یاصر حسین سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اکرازیز نے انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے گود بائی کہہ دیا ہے تو یاصر حسین نے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اکرازیز نے گود بائی نہیں بولا بلکہ وہ اپنے بچے کو بھی ٹائم دے رہی ہیں کیونکہ ہمارا بچہ بھی بہت کبیر جس کا نام ہے وہ بہت چھوٹا ہے جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اکرازیز واپس کام میں آئیں گی اور ضرور آئیں گی کیونکہ وہ ایک بہترین اداکارہ ہیں جس پروجیکٹ میں بھی وہ نظر آئی ہیں وہ پروجیکٹ ہٹ گیا ہے اسی طرح یاصر حسین بھی جو بھی ڈراما ڈائریکٹ کرتے ہیں ان کی ڈریکشن میں وہ ڈراما ریٹنگ کے ریکارڈ توڑ دیتا ہے اس طرح اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ یاصر حسین ایک منجے ہوئے ڈائریکٹر بھی ثابت ہو چکے ہیں